اسلام علیکم دوستو and welcome to Heather info دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مقام ابراہیمی کے ان چند حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے مقام ابراہیم و حجرہ اسود یہ دونوں جنتی یا کوتھ ہیں دوستو یہ دونوں بہت نورانی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور میں ہو کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی جس قدر امارت بلاند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی انچا ہوتا جاتا تھا یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو اسی لیے آپ کے قدموں کے نشان اس میں پڑ گئے تھے اسی پتھر کو جبل عبی قبیز پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اے اللہ کے بندوں حج کے لیے آو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور دوگلی اونٹنی پر کے ہر دور کی راہ سے آتی ہیں آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبائی کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبائی کہہ دیا ماہوں کے رحموں میں اور اباہ کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبائی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ ادا کر دیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کے انتظار میں خموشی اختیار کی لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا ارشاد ہوا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ موظمہ کی تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے قدمین محترین کے نشانات اس پر ثبت ہیں تواف کعبہ کے بعد تواف کی رکتیں اسی مقام ابراہیمی کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین محترین کے نشانات کو وہ عظمت اطاع فرمائی کہ قیامت تک تواف کرنے والوں کو اکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو تواف کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد تواف کی دو رکت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیمی کے پیچھے پڑھا جائے دوستو کیا آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تین مرتبہ کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مننے کے لئے آئے تو اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق حضرت سارا رضی اللہ عنہ سے وعدہ کر کے آئے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا سواری سے نہیں اتروں گا آپ علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شکار کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے بہت سے ملاقات ہوئی اسے گزر اوقات کے مطالق پوچھا اس نے کہا اچھا گزار نہیں تنگ دستی ہے صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے کہا اپنے خاون کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں اسے بدل لو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو خود بھی پوچھا کہ آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آئے تھے اور سلام کہہ کر گئے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے ہیں جب پیغام کی اس نے تفصیل بیان کی تو آپ نے اپنی زوجہ کو فارغ کر دیا کہ وہ تمہیں فارغ کرنے کا حکم دے کر گئے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی تھی نبی کی زوجہ کی شان کہ یہ لائق نہیں کہ وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ اسے صابر رہنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر مجود نہ تھے آپ علیہ السلام کی ملاقات اپنی بہو سے ہوئی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی تھی اس سے گھر کے حلات پوچھے اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اچھا وقت گزر رہا ہے زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے میرے خواہن شکار کر کے لے آتے ہیں بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے حضرت ابراہیم جب واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اسرار کیا کہ آپ ہمارے گھر رکھیں لیکن آپ نے کہا مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ میں ان کو دھو دوں آپ علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھے وہ مقام ابراہیم ہی تھا آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے سلام کہا اور پیغام دیا گھر کی چوکٹ اچھی ہے اسے مضبوط رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ مقام ابراہیم پر تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر نرم ہو جاتا تھا تاکہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پر پڑ گئے آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو وہ پتھر خود با خود بلند ہو جاتا تھا جب نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو پھٹے باننے کی ضرورت پیش نہ آئی اور تیسری مرتبہ کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر سے لوگوں کو حج کی دعوت دی دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے